ہیلو فرنڈ میں ہوں عزیز شیخ آپ دیکھ رہے ہیں مووی سٹاک چینل جس پر آج میں بات کرنے والا ہوں ڈیزنی پلیس پر ریلیز ہوئی ایم سیو کی سب سے پہلی سیریز وانڈا ویژن کے سپولر فری ریویو کے بارے میں اور اب یاد رہے کہ ایم سیو کی طرف سے اس بات کو کنفرم کیا گیا ہے کہ وانڈا ویژن کا سیزن ٹو پلحال تو نہیں آئے گا یعنی کہ ایک طریقے سے وانڈا ویژن کی یہ مینی سیریز اپنے نو اپیسوڈ میں پوری طریقے سے ہمیں کہانی بتا کر ختم ہو گئی ہے اور باقی کی ہائپ تو اس کے پوسٹ کریٹ سین نے دیئے ہی ہے جن کے باقی کے اپیسوڈ کے پوسٹ کریٹ سین کی بات تو میں نہیں کروں گا کیونکہ ان کا کنیکشن انہی اپیسوڈ سے ہے لیکن فائنل نائند اپیسوڈ میں ایک میٹ کے ساتھ ساتھ پوسٹ کریٹ سین بھی ہے جس کا کنیکشن پوری طریقے سے ایم سیوڈ کے فیوچر کے یونیورس سے ہے یعنی کہ ایم سیوڈ کی آنے والی فلموں سے جس میں سے ایک فلم کیاپٹن ماول 2 ہے اس کے بعد دوسری ڈاکٹر سٹوینج ان دہ ملٹی ورس آف میڈنس فلم اور کیاوین فائگی کی کنفرمیشن کے حساب سے یہ سیریز کہیں نہ کہیں سپائیڈر مین نووے ہوم سے بھی کنیٹ ہوگی لیکن فلحال تو سیریز دیکھ کر مجھے ایسا کہیں پر بھی نہیں لگا ہے کہ اس سیریز کا کوئی بھی لینا دینا ابھی کیلئے تو سپائیڈر مین کی آنے والی فلم سپائیڈر مین نووے ہوم سے ہے تو ابھی اس سیریز کی باقی اور ڈیٹیلز کی بات کرنے سے پہلے اوپس ڈیک انٹرو تو آئے گا ہی لیکن انٹرو سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس سیریز کی سٹوری کے بارے میں کہ وانڈا ویجن کی اس کہانی میں ہمیں دیکھنے کیا ملتا ہے ویل تو کہانی کا پورا کا پورا فوکس اوپس ڈی نام کے حساب سے وانڈا اور ویجن پر ہی کیا گیا ہے اللیٹرلی انہی پر سب سے زیادہ کیا گیا ہے جو کہ ایک بہت اچھی بات بھی ہے کیونکہ ہم نے ایم سیو کی یونیورس میں ان دونوں ہی کیریکٹرز کے علاوہ اور بھی ایسی کافی ساری کیریکٹرز ہیں جنہیں اتنی اچھی طریقے سے ایم سیو کی یونیورس میں ایکسپلور کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے یعنی کہ اب ایم سیو کے پاس سٹیمنگ پلیٹفورم کے نام پر ایک ایسی چیز بھی ہے جس سے فلم آنے سے پہلے فینس کو ایک کافی اچھی خاصی ہائپ بھی دی جا سکتی ہے ان سیریز کے چلتے اور اس کے بعد فلم میں ان بڑے بڑے ایونٹس کو دکھا کر فینس کو کافی زیادہ خوش کر دیا جائے گا جو کہ اس سیریز کے ماملے میں بھی میں ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں پھر تو پھر سے آجائے کہانی پر تو اس کہانی میں وانڈا سٹکوم کی دنیا میں ویژن کے ساتھ بھسی ہوئی ہے یعنی کہ ویژن اس سٹکوم کی دنیا میں زندہ ہے جسے کس نے بنایا ہے اور کیو سٹارٹ کے دو اپیسوڈز بلیک این وائٹس ہیں ان سبی کا جواب آپ کو دیفینیٹلی اس سیریز کو دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا اب جبکہ ایم سیو کی طرف سے سپوائلر کو الگ سے منشن کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا ٹویلر ڈالا گیا ہے تو اس بات کو بھی دھیان میں رکھتے ہوئے میں آپ کو اتنی ہی کہانی بتاؤں گا اس سیریز سے ریلیٹڈ باقی ڈیٹیلز کے لیے تو آپ کو اس شو کو ہی دیکھنا ہوگا جو فیلحال تو ڈیزنی پلس آٹ سٹار پر ہندی میں آویلیبل نہیں ہے اب اس کے ریزن کی بات کریں تو وہ ریزن بھی بہت زیادہ سمپل ہے کہ بھلے سے ہی ایم سیو کی ہائپ ہمارے انڈیا میں کافی زیادہ کیوں نہ ہو لیکن کافی لوگ ایسے بھی ہوگے یا پھر کہو آلموس 80% لوگ ایسے ہوگے جو اس سیریز کو ان لیگلی ڈاؤنلوڈ کر کر دیکھے گے نہ کی سٹیمنگ پلیٹ فرم پر پیسے خرج کر کر ایسے میں سٹیمنگ پلیٹ فرم کو دلاؤس ہوگا ہی اس لئے سٹوڈیو کی طرف سے پہلے اس کی ہائپ دیکھی جائے گی جو انگلیش میں اگر کافی زیادہ اچھی ہے اور اس سے سٹوڈیو کو فائدہ ہوا ہے انڈیا کے تب ہی جا کر اس کے ہندی ڈپ کے آرڈر دیے جائے گے ورنہ مجھے کوئی بھی ایسے آثار نہیں نظر آتے کہ اس سیریز کو ہندی میں جلدی فینز کے لیے آویلیبل کروائے جائے باقی آپ سمجھدار ہیں اس لئے ہندی کے ٹاپک سے ہٹ کر میں یہ بات بھی کلیر کر دیتا ہوں کہ یہ شو ایک اپنی پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکتے ہو کیونکہ آپ فائنلی اس پورے کے پورے شو کو نائنت اپیسوٹ دکھا کر پوری طریقے سے کمپلیٹ ختم کر دیا گیا ہے جس کا فینز نے بہت لمبا ویٹ کیا ہے ہر ایک اپیسوٹ کو دیکھ دیکھ کر اور اس سے ان کے ایکسائٹمنٹ کا لیول ہر ایک اپیسوٹ کو لے کر کافی زیادہ بڑھ بھی گیا تھا اور یہی چیز میں کہوں گا کچھ لوگوں کے لیے یا پھر کچھ ایسے یوٹیوبرز کے لیے disappointment ثابت ہوئی ہے لیکن میں تو اس سیریز کو دیکھ کر personally بلکل بھی disappointment نہیں ہوا ہوں یہ بات بلکل clear میں ابھی ہی کر دیتا ہوں باقی details آتے ہیں اس کے انٹرو کے بعد discuss کرنے کے لیے کہ کیا آپ کو آپ کا کیمتی سمیں وانڈا ویژن کی اس سیریز کو 5 سے 5.5 گھنٹے کا دینا بھی چاہیے یا نہیں بات آگے بڑھنے سے پہلے اب ایک چھوٹی سی request بھی بنتی ہے جو کی ہے اس چینل کو subscribe ویڈیو کو like اور share کرنے کی so friends میرے حساب سے میں نے آپ کو اس show سے related کافی ساری details اس کے انٹرو کے پہلے ہی دے دی ہے کہ مجھے personally یہ show بہت زیادہ پسند آیا اور کیا آپ کا آپ کا قیمتی سمیں اس show کے لیے دینا بھی چاہیے یا نہیں لیکن rules کے حساب سے یا پھر کہو ایمانداری کے حساب سے آپ کا details دینا بھی بنتا ہے کہ اس show میں کونسی چیزیں اچھی تھی اور کونسی نہیں تو اب جبکہ show کی تاریخ میں نے انٹرو کے پہلے ہی کر دی ہے تو انٹرو کے بعد definitely پہلے بات کچھ disappointment کی تو کرنی بنتی ہی ہے کیونکہ disappointment کا level اس show کو لے کر کافی فینس کے بیچ بہت زیادہ نکل کر آنے والا ہے اور اس کا ریزن میں نے آپ کو انٹرو کے پہلے ہی explain کیا تھا کہ ہر ایک اپیسوٹس کو ایم سیو کی طرف سے ایک ایک ہفتے بعد release کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے فینس کی تھیاریز میفیسٹو سے لے کر نائٹ میر تک کافی زیادہ دھوڑی جس میں اب بھی میں نے کہا ہے کہ میں میفیسٹو پر قائم رہوں گا کہ اس character کو ایم سیو کے future میں definitely دکھایا تو جائے گا ہی اب یاد رہے یہ چیز کوئی spoiler ہے نہیں کیونکہ ان چیزوں سے میں آپ کے دل کو بلکل بھی نہیں توڑنا چاہتا جو کہ already میں نے اس کے ہر ایک اپیسوٹس کے explain ویڈیو میں آپ کو explain کر کر توڑ بھی دیئے ہے لیکن پھر بھی امید پر دنیا قائم ہے تو اگر آپ کو اس کا complete breakdown چاہیے ہر ایک اپیسوٹس کا تو وہ میرے دوسرے چنل movie stock movie explain پر آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گے باقی spoiler free کے لئے تو یہ ویڈیو ہے ہی اس کے علاوہ ایک ریک اپ ویڈیو بھی میں آپ کو دیکھ کر پوری طریقے سے satisfy کر دوں گا وانڈا ویژن کی series سے related تاکہ آپ بار بار مجھے آ کر میرے instagram account پر یہ نہ پوچھے کہ یہ show ہندی میں کب آئے گا کیونکہ already کافی deep detail میں نے ہر ایک اپیسوٹس میں آپ کے لئے explain کر رکھی ہے اس لئے میں clearly کہہ دوں کہ مجھے نہیں پتا کہ اس show کو ہندی depth studio کی طرف سے کپ کیا جائے گا اور ہاں disappointment کو لے کر میں ایک بات اور کہوں گا کہ یہ mcu studio ہے جنہیں یہ بات بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ market strategy کے علاوہ show کی hype کس طریقے سے لوگوں کی بیچ create کی جاتی ہے اور بعد میں اگر fans disappoint ہوتے ہیں تو studio کی ہی طرف سے انہیں ایک اچھی film دکھا کر کس طریقے سے خوش کیا جاتا ہے جو کی اس case میں مجھے لگتا ہے black widow film ثابت ہوگی ہی اور آپ کو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ show اگر covid نہیں ہوتا تو falcon and the winter soldier اور black widow film کے release ہونے کے بعد release کیا جاتا لیکن بعد میں کچھ reshoots کر کر اس show میں changes کیے گئے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ وہ changes Dr. Strange کے cameo سے related بھی ہو جنہیں اس series سے اس کے لئے ہی نکال دیا گیا ہوگا اب پھر سے میں کہوں گا یہ کوئی spoiler ہے نہیں کیونکہ بینیڈک کمبابیچ کا character آپ کو اس پوری series میں بالکل بھی دیکھنے نہیں ملنے والا اور یہاں تک کی tom holland کا spider man بھی تو یہ disappointment ان fans کے لئے ہے جنہوں نے اس کے ہر ایک episodes کو ایک ایک ہفتے دیکھا ہے لیکن ان لوگوں کے لئے یہ show بالکل بھی disappointment نہیں لائے گا جو لوگ اب اس show کو بیٹھ کر ایک ہی ساتھ ختم کرے گے کیونکہ کافی لوگ ایسے ہی shows کو دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جن میں سے میں بھی ایک ہوں لیکن fans کی ڈیوانڈ کے چلتے ایک ایک episodes کو تو دیکھنا بنتا ہی ہے تاکہ انہیں میں explain کر کر اس show سے پوری طریقے سے up to date رکھ سکوں اور اب بات کریں اس show کے کچھ اور دوسرے برے element کی تو show کے start کے episodes تھوڑے سست ہے اور بیچ بیچ میں آپ کو یہ show کچھ episodes میں تھوڑا بور کرتا ہے بھر اتنا زیادہ بھی نہیں کیونکہ جس طریقے سے show نے اپنی پکڑ six episodes سے proper طریقے سے بنانا شروع کی تھی اسے show نے آگے ویسے ہی باقی کے تین episodes میں پکڑ کر رکھا کیعنی کہ six episodes کے بعد اس show نے اپنی رفتار کافی تیزی سے بڑھائی اور ٹیم کی طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ تین episodes میں ہی fans کے سارے کے سارے سوالوں کے جواب کو دے دیا جائے جس میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بیمانی تو لگتی ہی ہے کیونکہ آپ نے ایک اچھا گھرسا ٹائم لیا تھا show کو start سے character کے حساب سے build کرنے میں برواد میں تین episodes میں ایسی جلدبازی دکھائی گئی جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں آئے گی لیکن وہ جیم سیو کے ڈائی ہارٹ فینز ہیں اور انہیں اس یونیورس سے related کافی ساری جان کریا ہے ان کے لیے یہ فاس پیس بھی بلکل معنی نہیں رکھتا بٹا ایسا نہیں کہ آپ کو اس شو میں کچھ کیمیوز دیکھنے نہیں ملتے بلکہ اس شو میں کچھ سپرائز کیمیو ہے جن کیمیو کو لے کر میں آپ کو ابھی ہی clear کر دیتا ہوں کہ اسے لے کر زیادہ امید جنگانی کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے پر نہ وہ چیز بھی بہت بری طریقے سے آپ کو پھر سے disappoint کر سکتی ہے اور اب اس کے علاوہ شو کی باقی اور دوسری details پر آ جائے جیسے کہ شو کا ڈیریکشن اس کے بجٹ کے حساب سے بہت نہیں بلکہ فلم کے level کے حساب کا اچھا ہے جنگی وی ایف کہیں پر بھی آپ کو again disappoint نہیں کرتے اور نہ ہی اس شو کا slow چلتا بی جیم اور اس کے time کے ایراز جن پر اچھے خاصے پیسے خرج کر کر mcu کے سٹوڈیو کی طرف سے آپ کو ایک mcu کا کافی perfect شو دیا گیا ہے جو شو فانس کو یہ بتا دیتا ہے کہ mcu کے universe میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کیریکٹر آپ کے لئے سپرائز پیکیج بن کر نکل کر آسکتا ہے اور آپ انہی چھوٹے کیریکٹرز کو بڑے کیریکٹرز سے کافی زیادہ پسند کرنے زیادہ ریٹنگ کو بہت ہی clever طریقے سے ہمارے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے پر اگر دیکھا جائے تو سٹوری صرف دو تین لائنز کی ہے لیکن کچھ کیریکٹرز کو بیلڈ cleverly explain کر کہ وانڈا نے اپنے پاس میں کتنے درد سہے ہے اور اب ان کا سامنا mcu کے future میں کس طریقے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے جو اب بھی ایک ہائپ پر ختم ہوا ہے لیکن فین کو پتا ہے کہ وہ ہائپ فین کو وانڈا کو لے کر mcu سوڈی سوڈی اور اب بات کرے مصرس آڈیانس کی جیسی کہ میں کہ سٹارٹ کیس کے دو تین اپیسوڈ مصرس آڈیانس کو پسند نہیں آئے گے لیکن trust می اگر آپ تین اپیسوڈ کو جھل لیتے ہو یہ شو آپ کیلئے کسی ٹویٹ سے کم نہیں رہے گا کیونکہ شو کا level بھی mcu کی کافی ڈیپ ایکسپور کیا ہے جسے ایکسپلور کرنے کے چکر میں مائنے marvel کی کئی ساری کومک بک بک بھی پڑی ہے اور ہاں وانڈا سے لے ویزن تک کی اور شو میں دکھائے گئے باقی سبھی کی سبھی کی یوز کیا جاتا ہے نہ کہ کومک بک کی سٹوری کو اٹھا کر کپ یو پی اس سے شو کو دیکھنے کا مزہ ان فین کے لئے پوری طریقے سے سپوائل ہو جاتا ہے جنہوں نے سیریز کتنی زیادہ پسند آئی ہے اور کتنی نہیں تو آپ کی کی رائے ہے کمنٹ شرکشن کھلا ہے اس میں مجھے اور میں ملتا ہوں جلدی آپ سے دوسرے کسی ویڈیو میں کسی اور سیریز کے ٹاپک پر بات کرتے ہوئے تب تک لئے آپ میں چینل کے باقی دوسرے ویڈیوز کو انجوائے کیجئے اور ٹل دن بائی ملتا ہوں